اسلام علیکم اگر پک جائیں تو کم تو کھائے نہیں جاتے اگر پک جائیں رائس تو پھر زیادہ ہی کھائے جاتے ہیں اور رائس بہت زیادہ ویٹ گین کراتے ہیں تو میں اپنی وجہ سے بھی اور طرب کی وجہ سے بھی رائس تھوڑا کم کم اب بنانے لگ گئی ہوں یہاں پر بس مقدس میں روٹی بنانے شروع کر دی اور ساتھ میں میں کٹلٹس فرائی کر رہی ہوں بس جیسے ہی کٹلٹس فرائی ہوں گے تو میں سب کو کھانا دے دوں گی ساتھ میں میں نے کیوکمبرز بھی کٹ کر لیا ہے رائتہ بھی بنا لیا ہے تو انشاءاللہ بس یہ کٹلٹس فرائی ہو جائیں تو پھر ہم مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں آگئی تھی مارکٹ ایس سچ مجھے شاپنگ تو نہیں کر دی تھی لیکن اصل میں ترب کے سکول میں ملاد کا ایونٹ آ رہا ہے اس کے لیے مجھے سوٹ بائی کرنا تھا اور ساتھ میں دپٹہ بھی لینا تھا سوٹ پہنے بائی کر لیا ہے دپٹہ بھی لے لیا ہے اب میں جیسے ہی واپس جانے لگی ہوں تو راستے میں یہ بھائی تھے جو کہ یہ اس طرح سے یہ ٹاپس سیل کر رہے تھے جیسے ٹائٹس یا جینز کے اوپر ٹاپس پہن لیتی ہیں بچیاں تو دور سے دیکھنے میں مجھے بڑے ہی خوبصورت لگے میں اتنی زیادہ اٹریکٹ ہوئی کہ یار ترب کے لیے لے لیتی ہوں لیکن میں جیسے ہی لینے کے لیے آئی تو سٹف اتنا گندہ تھا کہ میرا دل ہی نہیں کیا لینے کا پانچ سو سے چھ سو کی پرائیس میں یہ ٹاپس مل رہے تھے لیکن سٹف بڑا ہی گندہ تھا اس لیے پھر میں نے بائی نہیں کیے ہزار کے تین سائز سب کا سیم ہی ہے اسی طرح کی ملے گی یہاں پر میں یہ ٹراوزرز دیکھ رہی تھی کافی اچھے ٹراوزر تھے کمفرٹیبل تھے سٹف بھی ٹھیک تھا اور ہزار روپے میں تین دے رہے تھے میں نے ویسے بارگین کر کے تو یہ سات سو روپے میں تین لیے تھے کافی اچھے مل گئے تھے اچھا یہ ٹراوزرز میں نے مقدس کے لیے بائی کیے تھے وہ بڑے شوق سے ٹراوزرز پہنتی ہے اور جب سے وہ میرے ساتھ رہ رہی ہے میں اس کو ہر سردی کے سیزن میں پانچ سے چھے ٹراوزرز لاکر ہی دیتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پورا سردی کا سیزن ہوتا ہے وہ آرام سے گزر جاتا ہے اس کے علاوہ میں اس کو شلوار سوٹ بھی بنوا کر دیتی ہوں لیکن ابھی کیونکہ مارکٹ میں سردیوں کا سٹف آیا نہیں ہے انشاءاللہ جیسے ہی آئے گا تو پھر میں اس کے لیے بھی تین سے چار سوٹ بائی کر کے لاؤں گی مارکٹ سے واپس گھر آنے کے بعد بس چائش آئے پی تھوڑی سی گپ شپ لگائی بچوں کے ساتھ ہزبنڈ کے ساتھ اور اس کے بعد بس میں روم میں آئی تو سوفے پر ساری بیڈ شیرز وغیرہ پریس ہو کر رکھی ہوئی تھی وہ میں نے اب وارڈروب میں رکھنی تھی ساتھ کے ساتھ آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے اب میں اپنی جیولری کلیکشن کی ویڈیوز ضرور بناوں گی دیکھیں مجھے کوئی پی آر پیکجز تو آتے نہیں ہیں کہ میرے پاس دھیروں دھیر جیولری ہو یہ جتنی بھی جیولری ہے یہ میری اپنی ذاتی جیولری ہے اور یہ ایمیٹیشن جیولری ہے یہ کوئی گولڈ یا ڈائمنڈز وغیرہ کی جیولری نہیں ہے this is my ایمیٹیشن جیولری اور اس میں یہ ہے کہ میرا کیا ہے کہ میں ساتھ کے ساتھ جیولری اپنی ہیلپرز کو دیتی رہتی ہوں مطلب جو جیولری میں نے دو تین بار پہن لی ہے یا اگر کسی جیولری سے میرا دل لکتا آگیا ہے تو پھر میں وہ دے دیتی ہوتی ہوں وہ میں رکھتی نہیں ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے سالہ سال چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں نہیں میں اس طرح نہیں کرتی میں ساتھ کے ساتھ دیتی رہتی ہوں تو یہ جتنی بھی کلیکشن آج آپ دیکھیں گے یہ میری ریسنٹ کلیکشن ہے اچھا یہ بینگلز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گولڈ پلیٹڈ بینگلز ہیں اور ان میں جتنی بھی جیولری ہے میں نے میکسیمم جیولری لیبرٹی سے بائی کی ہوئی ہے میکسیمم یہ تیسورو کی رنگ ہے اور تیسورو کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تیسورو کی جیولری بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ خراب نہیں ہوتی یہ رنگ ہے اور یہ میں نے اپنی سب سے چھوٹی والی انگلی میں پہننے کے لیے لی تھی اچھا جتنی بھی یہ جیولری ہے ان میں سے کافی چیزوں کی تو پرائیسز میں بھول چکی ہوں مجھے یاد نہیں ہے اس لئے سوری میں یہاں پر پرائیسز منشن نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جتنی بھی کلیکشن ہے نا یہ تقریباً آٹھ سے نو ماہ کی کلیکشن ہے میرے پاس یا آئی تینک سال ہو چکا ہوگا بس اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے یہ بینگلز دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں یہ بھی گولڈ پلیٹڈ بینگلز ہیں اور یہ میں نے ایٹ تھاؤزنڈ کی لی تھی اس کی پرائیس مجھے یاد ہے یہ میں نے ایٹ تھاؤزنڈ کی لی تھی اور اس سے پہلے ابھی جو میں نے آپ کو بینگلز دکھائی تھی نا وہ سیون تھاؤزنڈ کا پیئر تھا اور یہ ابھی تک بھی ان کی جو چمک ہے وہ ویسی کی ویسی ہے یہ بالکل خراب نہیں ہوئی ہے حالانکہ میں انہیں کافی اوکیزنز پر پہن چکی ہوں گولڈ پلیٹڈ جیولری کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو صرف دو چیزوں سے بچانا ہوتا ہے ایک تو پرفیوم سے اور دوسرا پانی سے اگر آپ ان دو چیزوں سے بچا لیتے ہیں تو آپ کی گولڈ پلیٹڈ جیولری کبھی خراب نہیں ہوتی اچھا یہ دیکھیں یہ بریسلٹ ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت بریسلٹ ہے یہ امریکہ سے آیا تھا یہ میری فرنڈ نے مجھے گفٹ کیا تھا اور اس کو میں نے ابھی تک کھولا بھی نہیں ہے میں نے اس کو پینا بھی نہیں ہے یہ ویسے کا ویسے رکھا ہوا ہے یہ تقریباً پانچ ماہ پہلے انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا ابھی تک میں نے اس کو پینا نہیں ہے یہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے چلیں جی اب چلتے ہیں دوسری جیولری کی طرف جلدی جلدی آپ کو بتاتی ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بور ہو جائیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ نیکلس یہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے نیکلس یہ میں نے ریبرٹی سے نہیں لیا تھا یہ میں نے جی ون مارکٹ سے لیا تھا اکثر میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں جی ون مارکٹ میں بھی اچھی جیولری مل جاتی ہے ہاں اتنی زیادہ ایکسیسیب لی وہاں پہ جیولری نہیں ہوتی لیکن جتنی بھی ہے اس میں سے اچھی آپ کو ملی جاتی ہے ساتھ میں اس کے یہ جھمکیاں تھیں جو بھی میں نے آپ کو دکھائی ہیں چلے چلتے ہیں اب اپنی نیکس یولری کی طرف یہ ایک ایونٹ تھا شادی کا اس کے لیے میں نے بائی کیے تھے ویلوٹ کا سوٹ تھا میرا اور اس کے لیے اس کے ساتھ پہننے کے لیے میں نے یہ بائی کیے تھے یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت ہیں اور یہ بھی میں نے لیبرٹی سے ہی بائی کیے تھے ان کی پرائس مجھے بالکل نہیں یاد لیکن راؤنڈ آباؤٹ چار سے ساڑھے چار یا شاید پانچ ہزار تک کے تھے ایکزیکٹ مجھے نہیں یاد یہ دیکھیں یہ نیکسٹ یہ میں نے اپنے کزن کے ولیمے پر پہنے تھے اور یہ پورا سیٹ تھا یہ دیکھیں یہ جھمکیاں یا جو بھی یہ ائرنگز ہیں ساتھ میں اس کے یہ نیکلس ہے اور نیکلس بھی اس کا بہت ہی خوبصورت تھا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ میں نے بیج کلر کے سوٹ کے ساتھ پہنے تھے بیج اور گولڈی میرا سوٹ تھا ساتھ میں میں نے یہ والا سیٹ پہنا تھا بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا پہن کر اور یہ بھی میں نے لیبرٹی سے بائی کیا تھا اور مجھے اس کی پرائیس ابھی بالکل بھی یاد نہیں ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ جو بڑے بڑے ائرنگز ہوتے ہیں یہ میں پہنتی نہیں ہوں نہ ہی مجھے پسند ہے لیکن شادی ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس پر آپ کو اس طرح کی چیزیں ویئر کرنی ہی پڑتی ہیں نورملی میں بڑے چھوٹے چھوٹے سے سٹارڈز اور اس طرح کی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں میں زیادہ بڑے بڑے ائرنگز نہ تو مجھے سوٹ کرتے ہیں نہ ہی میں پہنتی ہوں اچھا چلیں آگے دیکھتے ہیں یہ فنگر رنگ ہے یہ دیکھیں یہ بھی کتنی خوبصورت ہے اور ساتھ میں ایک اور فنگر رنگ ہے یہ والی جو رنگ ہے یہ میں نے نشات لینن سے بائی کی تھی آجاتے ہیں جی ان ائرنگز کی طرف یہ والے ائرنگز بھی میں نے لیبرٹی سے بائی کیے تھے یہ بھی میں نے لیبرٹی سے بائی کیے تھے میکسیمم جیولری جو ہے نا یہ ساری لیبرٹی کی ہے اس لئے میں بار بار منچن نہیں کروں گی ہاں اگر کوئی ایسی چیز درمیان میں آگئی جو میں نے کہیں اور سبائی کیے وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ والے ائرنگز مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور خاص طور پر پہننے اگر تو پہنے ہوئے تو اور بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ یہ بھی میں نے لیبرٹی سے بائی کیے تھے یہ چھوٹے سے سٹرڈز ہیں یہ بھی بڑے خوبصورت سے ہیں ساتھ میں یہ گولڈن اور یہ والے دیکھیں یہ سٹرڈز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ لوب والے ائرنگز ہوتے ہیں یہ بھی بڑے خوبصورت سے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں یہ بھی میں نے لیبرٹی سے بائی کیے تھے اور یہ سٹرڈز چھوٹے سے یہ میں نے جیون سبائی کیے تھے اور یہ لیبرٹی سبائی کیے تھے یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں پہنے ہوئے اور اگر آپ ریل میں دیکھیں نا یہ گولڈ کے فیل ہوتے ہیں جبکہ ہے نہیں ساتھ میں یہ جھمکیاں جھمکیاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں لیکن اب میں نے تھوڑی سی پہنی چھوڑ دیئے کیونکہ مو میرا بہت موٹا اور بھاری ہو گیا ہے بیٹ کی وجہ سے اس لیے جھمکیاں اتنا زیادہ آج کل میں پہنتی نہیں ہوں یہ والے دیکھیں ایرنگز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ پھر سٹرڈز اور یہ دیکھیں جی میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹرڈز بہت شوق سے پہنتی ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ ہو گئی جی میری جیولری اور اس کے علاوہ یہ ہے جو میں نے ابھی بلکل یہ تو پندرہ بیس دن پہلے ہی بائی کی اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک ولوگ میں شیئر بھی کی تھی یہ جی بینگلز ہیں اور میں نے اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو اپنے ایک ولوگ میں بتائی تھی اگر وہ آپ نے نہیں دیکھا تو میں اس کا لنک دسکرپشن میں ڈال رہی ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں نے ایک فنگر رنگ بھی بائی کی تھی یہ بینگلز اور یہ فنگر رنگ بھی گولڈ پلیٹڈ ہے اور یہ جو بریس لیٹ جو میں نے ہاتھ میں پینا ہوا ہے یہ بھی گولڈ پلیٹڈ بریس لیٹ ہے اور یہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے اور ساتھ میں یہ رنگ بھی گولڈ پلیٹڈ ہے تو یہ تھی میری جولری کی کلیکشن آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی میں آپ کے کومنٹس کا ویٹ کروں گی اور یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اگر لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ